میں نہیں ہوں تو عمران خان خلق اٹھا کے کہے اور ہوں نے کہا کہ زیادہ ڈال دو باتیں کیونکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ساری پارٹی کے سامنے وہ الگ میرے سامنے وہ علیوی والد کو الگ ہے یہ پوری پارٹی کے سامنے جو کول کمیٹی تھی اسے سامنے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ کرو تو میں نراز ہو کے آ گیا ملتان میں آپ لوگوں کے پاس میں نے کہا یہ ٹیکنو کریٹ کی بات جو کر رہے ہیں یہ مارشل راہ کی ابتداء خود کر رہے ہیں تو پھر مجھے یہاں بلایا گیا ٹیکنو کریٹ سوالہ بیان میں نے کہا واپس لیں عمران خان نے واپس لیا اور میں جہاں کے لاہور ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہمارا جو کافلہ ہے چل پڑا گجرہ والے کے قریب پانچ سے لوگوں نے آنٹھ نارے لگا دیئے حالت یہ تھی کہ شیخ رشید نے کہا کنٹینر میں کہتا ہے جی ایک کنٹینر کی میز کے نیچے گھو جاؤ جی گھو جاؤ 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 اندر پڑا تھا شیخ رشید فوراں میز کے نیچے بھائی تمہیں کوئی کھا رہا ہے کنٹینر میں میز کیسے بچائے گی عمران خان کو بھی وہ بھی لمبا پڑا تھا میز کے نیچے ایک اور ہمارے دوستے وہ بھی تھے دونوں ہمیں کافی ہیں تو وہ اس طریقے سے میں باہر نکران میں نے کہا کیا بات کرتے ہو میں نے للکا رہا ان کو کچھ نے ہوا رہا کہ سب میں مسلمی کے لوگ میں جانتا تھا ان کو میں نے کہا خبردار تم آئے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے کسی کے پاس اسلاح بھی تھا لیکن میرے اوپر کیسے جورت کرتے تو اس لیے ہم جب وہاں پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے آگے جانا ہے میں نے روکا کہ پارلیمنٹ بڑی مشکل سمجھتی ہیں میں کیونکہ سسٹم کی بات کرتا رہتا ہوں آج آپ سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ سسٹم کی بات کرتا رہتا ہوں کیونکہ میری زندگی کے اندر جاولک صاحب کے دور سے اب تک سسٹم کی جنگ لڑ رہا ہوں بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہی تھی ان سے بھی سسٹم کی محکتہ فاشزم نہیں ہوگا ایک اکیلے آپ حکومت نہیں کریں گے تو خیر وہاں پہ یہ تمام موجود ہیں جو آپ کے سامنے آئے حسد آئے علوی صاحب آئے مقدوم شاہ محمود صاحب آئے جانگیر آئے سب کو میں نے منوایا اور بیٹنگ ہوئی عمران خان بھی مان گیا ہم آگے نہیں جائیں گے لیکن پھر اوپر جا کے پیچھے سے کہیں سے کسی نے کیا کہا یا خان صاحب کا اپنا موڈ ہو گیا کہ میں اس بحث میں نہیں جانے سے تھا اب انہوں نے کہا ہم نے مقدوم صاحب ہم نے جانا ہے میں نے کہا یا عمران اکل کی بات کرو پارلیمنٹ میں چلے گئے باقی کیا جائے گا دھکے دے کے تو وہ کہنے لگے نہیں آپ میں کہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا کہتے ہیں آپ کی مرضی میں تو آ گیا میں آج پھر کہتا ہوں کہ عدلیہ ججوں کا نام بار بار بور لیتے رہے ہیں رات بھی وہ تسلیم کر گئے ہیں تین دوہ کا کہ جسٹس آسف خوصہ نے ریکویسٹ کی مجھ سے ریکویسٹ کی وہ قدمہ میرے پاس لے کے آؤ دھکے ایسا جج ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھ کر کہہ بھی رہا ہے تو اس کا بھی دوٹیشن کونسل کے اندر جسٹس خوصہ صاحب کو لے جانا چاہیے کیوں وہ ایک ایک آدمی کو بیٹھے وہ بیٹھے رہے کے جیسے وہ کوئی سبزی کی دکان پہ بیٹھا باتیں کر رہا ہو یہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے یہ عمران خان صاحب میں کہی ہے انہوں نے فرمایا ہے تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں ایک ایک لفظ میرا قسم ہے پہلا موقع ملا آزار تشکر کا تو کس کی تصویر پیش کیا انہوں نے اس بھگوڑے کی اس ہنڈے کی اس ملک کا جس نے آئین پاؤں کی نیچے روند گزارا تھا کسی کے لیے قابل احترام ہوگا میرے لیے وہ آدمی قابل احترام نہیں ہے جو میرے بھولٹ کے آئین کو پہلوں کی نیچے روند دیتا ہے یہ پروند مشرف جو ہے جو بھگوڑا ہے انتہائی بھولٹل ہے اپنے بھولٹ کے گھر کی جو چیزیں لوٹتا ہو وہ بھولٹل نہیں ہوتا جو ماں کے سر کی چنین بھی بیش دارے سینئر سیاستدان جاوید حاشمی کی جانب سے کہا گیا کہ امران خان نے کہا کہ ستمبر کی آخر تک انتخابات ہو جائیں گے جب دندہ وجہ تو نکل کے بھاگ گیا میں اس لیے یہ کہوں گا کہ یہ سلسلہ میں خوف زدہ تھا پریشان ہوں کہ چلتی ہوئی گارمنٹوں کو نکالنے کے لیے اتنا کمزور ججمنٹ جس کا پوری دنیا تھو تھوکا رہی ہے وہ ججمنٹ دی ہے ان ججھوں نے لوگ تھوک رہے پورا دنیا کا پریش پڑھے تو صحیح کسی طریقہ سے چیزیں تو نکال چلاو اگر لوٹ باہر نکالتے تو مجھے تو خوشی ہوتی ہوتی کون سمیہ اوپر میہ پانیاں کی ہوئی ہیں میہ صاحب آر نے میں تو ان کی مشکلات آپ ملتان کے سارے جانتے ہیں ان کی مشکلات میں نے سامنے کیا ہے یا نہیں کیا مجھے تو کوئی پروانی تھی اس ملتان کی ان کی پارٹی جو تھی نوے فی سترین میری مخاربت کرتی دلے عظمی الیکشن میں مجھے عوام نے تو نہیں ہرائیا کوچھ انہوں نے ہرائیا کوچھ انہوں نے ہرائیا کوچھ انہوں نے ہرائیا کوچھ انہوں نے ہرائیا لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ عمران خان جو کہتا ہے میں بائیکارٹ کیے کھڑا ہوں اس کو میں کھینج کے ملتان لائے تاکہ الیکشن کی باتیں کرے عمر عمر جو ہے میرا بیٹا ہے اس کے اٹھارہ ہزار ووٹ تھے اس کے تو اٹھارہ میرے مقابلے پر اٹھارہ تھے اس کے والد کے میرے سے تیس ہزار ووٹ کم تھے یہ تو بنانے والوں کو بھی وہ بھی دعا دے میں عمر کو دعا دوں وہ اٹھارہ دے میں کہتا ہوں چل جاتا ہے لیکن میرے لئے کوئی مسلم لیگ کی یہ سنتحالات کوئی بہت خوشکن نہیں تھی لیکن ایک بات اور کہتا ہوں غلفن کہہ رہا ہوں کہ مجھے پیشکاش اسی وقت کی اسی وقت کہ آپ خصیفال ہمینے کی شیف سیر سے نہ دیں آپ